پاکستان کرکٹ بورڈ دیکھیں اب یہ بات جو ہے وہ اتنی زیادہ نکل گئی ہے پچھلے تین گنوں میں اتنا لوڈیا میں چل گیا ہے تو آئی ٹھنک جو بات ہونی تھی وہ خیر ہو گئی ایسا کچھ ڈیفرنس نہیں ہے بیٹنگ کوچ گرانڈ فلاور نے بھی سنچورین ٹیسٹ پہ بنے والی جھڑپ کا اطراف کر لیا ڈریسیگ روم کا محول واقعے سے قبل زیادہ اچھا تھا ایک یا دو نہیں بلکہ کئی پلیٹز کے کریئر پر سوال یا نشان لگا ہوا ہے سنچورین ٹیسٹ کی دوسرے اننگ میں پاکستان ٹیم ریت کی دیوار ثابت ہوئی جس کے بعد منظر عام پر یہ خبر آئی کہ کوچ مکی آرثر اور سینئے پلیٹز بشمول کپتان سرفراز احمد کے درمیان ڈھڑپ ہوئی جس میں کوچ مکی آرثر نے نازبہ الفاظ بھی استعمال کیے بلکہ ڈریسنگ روم میں چیزیں بھی اٹھا کر پھینکیں میڈا ریپورٹز کے مطابق سرفراز احمد نے پہلی مرتبہ کوچ مکی آرثر کو ترکی با ترکی جواب دیئے خبر منظر عام پر آئی مگر پی سی بی نے اس کی تردید کر دی اور سال کے آغاز سے کب بھی کوچ اور کپتان کے اچھے پیغامات جاری کیے لیکن اس سے قبل بیٹنگ کوچ گرانڈ فلاور نے اس سارے معاملے سے پردہ اٹھا دیا غیر ملکی ویب سائٹ کو انٹرویو میں بیٹنگ کوچ گرانڈ فلاور نے کوچ مکی آرثر اور کھلاریوں کے درمیان زبانی جڑپ کی تزدیق کر دی وہ کہتے ہیں کہ اب ڈریسنگ روم کا محول ایسا نہیں جو اس واقعے سے پہلے تھا یہ بھی حقیقت ہے کہ شکست خردہ ٹیموں کی ڈریسنگ روم کے صورتحال اچھی نہیں ہوتی کوئی بھی شکست پسند نہیں کرتا گرانڈ فلاور نے مزید کہا کہ سنجورین ٹیسٹ میں بیٹسمنوں کی ناکامی سے پہلے وہ بہت سے بیٹسمنوں کو آگاہ کر چکے تھے کہ ان کے جگہ خطرے میں ہے اور یہ ایک دو پلیئرز نہیں بلکہ آپ چند کرگیڈرز پر امیاں اٹھا سکتے ہیں وہ نہیں جانتے اس واقعی خبر میڈیا کو کس نے دی لیکن اس سے پہلے انہیں خود کو آئینے میں دیکھنا چاہیے یہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے کرکٹ ٹیم ایک فیملی کی طرح ہے اور اس کے لیے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے تو جناب پاکستان کرکٹ بورٹ کو اس انٹریویو کی تحقیقات کرنا چاہیے اب گرانٹ ساور یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سینچورین کے ڈریسنگ روم میں مکی آرثر نے کیا کچھ کیا لیکن ان کا یہ کہہ دینا کہ ان کو نہیں پتا کہ ڈریسنگ روم کی خبر کیسے منظر یہاں پر آئی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سینچورین ٹیسٹ میچ سے پہلے ڈریسنگ روم کا ماحول نارمل تھا اس کے بعد تو پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانب سے وضاعات بنتی ہے یہ کہنا نہیں بنتا کہ سب کچھ نارمل ہے